بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل کے ناجائز قبضوں پر عالمی عدالت میں سنوائی جاری ایجپ نے کہا تاریخ ہمیں دیکھ رہی ہے فلسطینیوں کو آخر کب تک انتظار کرنا پڑے گا امریکہ نے آئی سی جے میں کی دوریاستی حل کی تائید کہا اسرائیل کی سیکیورٹی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے زمین کے بدلے امن ممکن ہے یونیڈٹ نیشنز کے امدادی قافلے پر اسرائیل کی فائریں غازہ میں سوکھے جیسے حالات حماس نے کہا بچوں کا بھوک سے رونا دنیا کے لیے لانت ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں الجیریا کی جنگ بندی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دیا چائنہ نے کی واشنگٹن پر تنقید کہا میڈلیسٹ میں بڑی جنگ کا خطرہ ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ فلسطینی جام بہت جنن میں فائرنگ کا واقعہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت بنانے کے لیے ڈیل تحریک انصاف کے تائیدی آزاد امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل حریانہ سرحت پر جھڑپ پلس کی کاراوائی میں چوبیس سالہ کسان حالات احتجاج کا نیا موڑ مرکزی حکومت نے دی تازہ بات چیت کی دعوت شہشید حرور کو فرانس کا سب سے بڑا ایوارڈ سفارت خانے نے کہا آپسی تعلقات اور عالمی امن کو بڑھا آواز دینے پر چنا گیا بھائیوں اور بہنوں کئی نسلوں کو آواز کے جادو سے متاثر کرنے والے امین سیانی نہیں رہے ممبئی میں تدفیر ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیلی فارڈ نے یونیٹی نیشنز کے قافلے پر فائرنگ کی جس کے ذریعے سینٹرل غازہ میں کھانے کی چیزیں لے جائی جا رہی تھی یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے اس طرح کے حملوں سے غازہ میں قہد کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے بعض دستاویزات کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی اس حملے میں قافلے میں شامل کوئی اہددار یا ملازم زخمی نہیں ہوا لیکن سپلائی متاثر ہوئی اس قافلے میں آٹا لے جایا جا رہا تھا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے حملے کے نتیجے میں آٹا کھانے لائق نہیں رہا اس سے پہلے بھی ایسے کئی حملے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ہی مدد حاصل کرنے کے لیے خطار میں ٹھہرے ہوئے فلسطینیوں پر اسرائیل نے گولیاں ماری تھی یناڈیڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کی کومیونکیشن ڈیریکٹر جولیٹ ٹومانی اس تازہ حملے کی خبر تھی اور اسرائیل پر تنقید کی یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب غازہ میں مسلسل اسرائیل کے حملے جاری ہیں ایجنسی نے بتایا کہ امدادی مشنز دن بدن مشکل ہوتے جارہے ہیں غازہ کی آبادی کے زیادہ تر لوگوں کا دارومدار عالمی مدد پر اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے مدد کے راستے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ہماس پولیٹ بیرو رکن عزت الرشن نے اسرائیل کے رفع پر حملے اور قتل عام کے خلاف خبردار کیا انہوں نے کہا کہ نتن یاہو جس جیت کی تلاش میں ہے وہ ایک سراب ہے اور وہ صرف ان کے تصور میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ نتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ قیدیوں کو چھوڑا سکتے ہیں اور طاقت کے بل پر چھوڑا سکتے ہیں وہ رشتداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے ہماس لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے رمضان کے مہینے میں مزید اقصامی مسلمانوں کے داخل پر پابندی سے کوئی نیا توفان کھڑا ہو سکتا ہے غازہ اور دوسرے علاقوں میں بھوک کے بہران پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غازہ کی ایک بچی کا بھوک سے رونا پوری دنیا کے لیے شرم اور لانت کی بات ہے چائنہ نے یون سیکیورٹی کانسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کرنے پر امریکہ پر تنقید کی ہے بیجنگ نے کہا کہ اس سے غلط پیغام جائے گا اور سیویلینز کے قتل عام کی حوصلہ افضائی ہوگی وائٹ ہاؤز نے کہا کہ الجیریا کی قرارداد سے جنگ روکنے کی بات چیت خطرے میں پڑھ سکتی تھی امریکہ نے اپنی جنگ بندی کی ایک قرارداد پیش کی ہے اس قرارداد میں بھی اسرائیل کو رفع آپریشن کے خلاف خبردار کیا گیا ہے الجیریا کی قرارداد کو پندرہ رکنی سیکیورٹی کانسل میں تیرہ ارکان کی تائید حاصل ہوئی امریکہ نے اسے ویٹو کیا برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا سیکیورٹی کانسل کے قائدوں کی مطابق اگر کسی بھی قرارداد کو کوئی مستقل روکن ویٹو کرتا ہے تو اسے رت کر دیا جاتا ہے امریکہ ویٹو کی طاقت رکھنے والے پانچ ملکوں میں شامل ہے امریکہ نے الجیریا کی قرارداد کو ویٹو کرنے کا بچاؤ کیا ہے چینہ کے سفیر نے کہا کہ امریکہ کا یہ دعویٰ ناقابل قبول ہے کہ اس قرارداد سے سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی تھیں چینی سفیر نے کہا کہ زمینی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا قتل عام جاری ہیں سیس فار کی تعاید نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے اور انہوں نے کہا کہ بیجنگ سمجھتا ہے کہ جنگ پھیل رہی ہے اور اسے میڈلیس کا استحقام متاثر ہو رہا ہے اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے چینی سفیر نے کہا کہ غازہ جنگ کے شولوں کو بجھا کر ہی ہمیں ایک ایسی آگ کو رکھ سکتے ہیں جس سے پورا میڈلیسٹ جل سکتا ہے الجیریہ کی سفیر نے کہا کہ یہ بدقسمت لی ہے کہ سیکیورٹی کانسل کی قراردات ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئی الجیریہ کی سفیر نے کہا کہ امریکہ کچھ چاہیے کہ وہ اپنے زمیر کو ٹٹولے اور سوچے کہ کس طرح تاریخ اسے پرکھے گی امریکہ کے بعض اتحادیوں نے بھی الجیریہ کی قراردات کو ویٹو کرنے پر تنقید کی ہے فرانس کے سفیر نے اس بات اور افسوس کا اظہار کیا کہ غازہ میں زمینی صورتحال انتہائی تباکن ہے لیکن اس کے باوجود اس قراردات کو منظوری نہیں دی گئی یینیڈی نیشنز میں امریکی سفیر لینڈا تھاموس گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ فوری سیز فائر کا مطالبہ کرنے کے لئے صحیح وقت نہیں ہے کیونکہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان باتچیت جاری ہے برطانیہ کی سفیر نے کہا کہ اس قراردات سے باتچیت خطرے میں پڑ سکتی ہے اور سیز فائر کے امکانات کم ہو سکتے ہیں اسرائیل کے وزیر عظم بینجم منتن یاہو نے اس بات کو دہر آیا ہے کہ مقصد حاصل کرنے تک جنگ جاری رہے گی اور کوئی بھی دباؤ میں ان منصوبوں کو بدلہ نہیں جائے گا اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر سیریا کے دمشق میں حملہ کیا اسمبلے میں دو لوگ ہلاک ہوئے غازہ جنگ کے دوران وقفے وقفے سے دمشق میں ایسے حملے ہو رہے ہیں سیریا کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل نے دمشق کے ایک آبادی والے علاقے میں حملے کیے مزائل داختے ہوئے یہ کارروائی کی گئی سانہ نیوز ایجنسی نے اس حملے کی تصویریں جاری کی ہیں حملے میں ایک آدمی زخمی بھی ہوا انصاف کی عالمی عدالت آئی سی جے نے اسرائیل کے ناجائز قبضوں کے خلاف سنوائی جاری رکھی یو این جنرل سنبلی نے عالمی ادارے کی سب سے بڑی عدالت سے کہا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے قبضوں کے باہرے میں وہ اپنی رائے دے اب تک فلسطینی کے علاوہ ساؤٹ ایفریکہ ساؤدی عرب ایجپٹ اور قیم ملک اپنی دلیلیں پیش کر چکے ہیں امریکہ نے چار شنبے کو دو ریاستی حل کی تائید کی اور کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے امریکی سفیر نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ زمین کے بدلے امن پر اب بھی کام ہو سکتا ہے یو اے ای نے اپنی دلیلیں پیش کی اور کہا کہ اسرائیل مقدس مقامات پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو داخل ہونے سے روک رہا ہے یو اے ای کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل کی خلاف ورزیاں تشویش ناکھت تک بڑھ گئی ہیں اور عالمی قانون کو اس طرح توڑا نہیں جا سکتا آئی سی جے نے اس سے پہلے غازہ میں اسرائیل کے حملوں کو نسل کشی قرار دیا تھا اور فوری حکم دیا تھا کہ فوری حملے روکے جائیں لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل کرایا جا سکے اسرائیل خود اس سنوائی میں حصہ نہیں لے رہا ہے لیکن اس نے تحریر میں عالمی عدالت میں اپنا نکتہ پیش کیا جب سے یہ سنوائی شروع ہوئے کئی ملک اپنی دلیلیں پیش کر چکے ہیں پیر کو فلسطین کے وزیر نے عالمی عدالت کے ججوں سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے قبضوں کو ناجائز قرار دیں اور عالمی عدالت کی اس طرح کی رائے سے دوریاستی حل تک پہنچنے میں مدد ملے گی منگل کو دس ملکوں نے دلیلیں دیں جن میں سوٹا افریقہ بھی شامل ہیں زیادہ تر ملکوں نے عالمی عدالت سے کہا کہ وہ فلسطینی زمین پر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز قرار دیں آئی سی جے کا پندرہ رکنی پینل سنوائی کر رہا ہے ایسی سنوائی دوہزار چار میں بھی ہوئی تھی ایجپ کی نمائندہ نے عالمی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کہا کہ تاریخ ہمیں اس بارے میں پرکھے گی کہ ہم نے آج کے حالات پر کس طرح رسپونڈ کیا جاسمین موسیٰ نے کہا کہ آخر کب تک فلسطینی عوام کو اپنے جائز حقوق سے محروم رکھا جائے گا کب تک انہیں انتظار کرنا پڑے گا کب تک یونیٹیڈ نیشنز اسرائیل کی خلاف ورزیوں کو دیکھتا رہے گا اور انہیں کہا کہ جب تک انصاف اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی میڈلیز میں امن استحکام سیکیورٹی خوشحالی نہیں آسکتی ایجپ کی نمائندہ نے فلسطینی عوام کو ان کے حق سے محروم رکھنے کی مذہمت کی اور کہا کہ اسرائیل اپنے ناجائز قبضے کو طول دے رہا ہے ایجپ کی نمائندہ نے کہا کہ اس بات کے ٹھوز ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں آبادی کا تناسب بدل رہا ہے اور یہودی بستیاں بڑھا رہا ہے اور انہیں کہا کہ فلسطینی جدید تاریخ کے سب سے لمبے قبضے کی مار جھیل رہے ہیں اور انہیں کہا کہ انیس سو سینسٹ کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست بننی چاہیے جس کا دار الحکومت خدس ہونا چاہیے اور انہیں کہا کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے ایجپ کی عددہ نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ نہیں چاہتے کہ عالمی عدالت اس مسئلے پر اپنی رائے دے کیوبا نے کہا کہ آئی سی جے کو زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیوبا کے سفیر نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے نسل کشی ہو رہی ہے معصوم بچوں بچیوں عورتوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا جا رہا ہے اور انہیں کہا کہ اسرائیل کم سطح کی نسل کشی کر رہا ہے انہیں یہ بھی کہا کہ بعض ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ گڑ جوڑ ہے جس کی وجہ سے اسے کھلی چھوٹ مل رہی ہے کیوبا نے کہا کہ عالمی برادری کی اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرے کولمبیا نے آئی سی جے سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کو لاحق خطروں کا جائزہ لے کولمبیا کی عہددار نے آئی سی جے سے کہا کہ فلسطینی عوام کے وجود کو خطرہ ہے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے غازہ کی وحشت ناکیاں بیان کی اور کہا کہ عالمی ادارے کو زمینی صورتحال کو سمجھنا چاہیے چار شنبے کو سنوائی کا تیسرا دن تھا اسرائیل نے عالمی عدالت کی کاروائی کو رد کر دیا ہے غازہ کی وزارت سہت نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں میں اب تک جان بھق فلسطینیوں کی تعداد انتیس ہزار تین سو تیرہ ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ فلسطینی اسرائیلی حملوں میں جان بھق ہوئے اب تک مرنے والوں کی تعداد کم سے کم انتیس ہزار تین سو تیرہ اور زخمیوں کی تعداد انتر ہزار تین سو سنتیس ہے خبر ہے کہ ایک اسرائیلی جیل میں فلسطینی قیدی کی موت ہو گئی ہے نازک حالت میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا اس قیدی کی پہچان خالد اشویس کی حیث سے کی گئی ہے جو جینن کے رہنے والے تھے موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی غازہ میں زمینی لڑائی کے دوران اسرائیل کا ایک اور فوجی مارا گیا اس طرح نومبر میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد دو سو سنتیس ہو گئی ہے مغربی کنارم اسرائیلی فوج نے تین فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جنن میں کل رات ایک جھڑپ ہوئی اس کارروائی میں چودہ دوسرے لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی خبر ہے فلسطینی ایتھارٹی کی وزارت سہت نے صرف ایک ہلاکت کی تزدیق کی اور کہا کہ پچیس سالہ عارف مروان اس کارروائی کے دوران جہاں بحق ہوئے لیٹن امریکہ کی ملک ارجنٹائن میں غریبی بیس سال کی سب سے اونٹی سطح پر پہنچ گئی ہے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کیاتھلک یونیورسٹی اف ارجنٹائن نے کہا کہ ارجنٹائن میں غریبی کی شرعہ ستاون اشاریت چار فیصد ہو گئی جو بیس سال کی سب سے زیادہ شرعہ ہے پاکستان کی ایک عدالت نے انٹرنیٹ سروس اور سوشل میڈیا پر پابندیاں ہٹانے کا حکم دیا حال ہی میں الیکشنز کے دوران انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ایک وکیر جبران ناصر کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا گیا تحریک انصاف پارٹی کی تعاید حاصل کرنے والے چھالیس آزاد ارکان اسمبلین قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے پی ٹی ایس سیکریٹریٹ نے بتایا کہ چھاسی ارکان سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلمی لگنون میں باتچیت مکمل ہو گئی ہے اور انہوں نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے ایک ڈیل کر لی ہے انہوں نے بعض معاملات سے اتفاق کیا اب پاکستان کے نئے وزیر آزم کو چننے کے لیے قائدوں کی مطابق 29 فبروری سے پہلے قومی اسمبلی کا سیشن ہو گا مسلمی لگنون اور پیپلز پارٹی میں باتچیت ختم ہونے کے بعد رات دیر گئے بلاول بھوٹو اور شہباز شریف نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا دونوں نے کہا کہ ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبرز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو بہران سے نکالیں گے شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ اپوزشن کے پاس حکومت بنانے کے لیے ضروری نمبرز نہیں ہیں پی 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 مسلم لگنون کے درمیان جو فارمولہ تیہ ہوا ہے اس کے مطابق شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے اور عاصف علی زرداری کو صدر بنایا جائے گا تحریک انصطاف پارٹی نے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے درمیان آدھی رات کے سمجھوتے پر تنقید کی اور سے پی ڈی ایم ٹو قرار دیا پی ڈی ایم ایک پرانا اتحاد ہے جو پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم ٹو ایم بھی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے مسلم لگنون نے پچھتر پیپلز پارٹی نے چوون اور ایم ٹو ایم نے سترہ سیٹیں جیتی ہیں لوٹتے ہیں انڈیا حریانہ پولس کے ساتھ کھنوری سرحت پر جھڑپ میں چوبیس سالہ کسان حلاق ہو گیا اس حلاق سے کسان احتجاج میں تیزی آنے کا امکان ہے اس کسان کی پہچان شب کرنسنگ کی حیثے سے کی گئی ہے جسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر اسے مردان قرار دیا گیا کسان تیرہ فبروری سے دہلی پنجاب سرحتوں پر جمع ہیں اس حلاقت کے بعد کھنوری سرحت اور شمبو سرحت پر تناؤ بڑھ گیا ہے اس دوران پنجاب حریانہ سرحت پر ایک مرتبہ پھر پولس نے احتجاجیوں پر آسو گیاز شلس کا استعمال کیا یہ کارروائے اس وقت کی گئی جب ہزاروں کسان دہلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ایم ایس پی کی قانونی زمانت کے بارے میں حکومت کے ساتھ باتچیت ناکام ہونے کے بعد کسان لیڈرز نے احتجاج پھر سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس دوران معلوم ہوا کہ احتجاجی کسان لیڈرز اور حکومت کے درمیان پانچ میں دور کی باتچیت ہو سکتی ہے پنجاب اور حریانہ سرحت پر ہزاروں لوگ جمع ہیں حریانہ پولس نے آسو گیاز شلس فائر کی اور کسانوں کو وارن دی کہ وہ آگے نہ بڑھیں کسانوں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے جو بارہ سو ٹرکس پر سوار ہو کر آئے ہیں مرکزی وزیر زیرات ارجن منڈا نے اس دوران کہا ہے کہ چوتھے دور کی باتچیت کے بعد حکومت تمام مسائل پر غور کرنے کے لئے تیار ہے جن میں ایم ایس پی کی قانونی زمانت بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ کسان لیڈرز کو انہوں نے باتچیت کی دعوت دی ہے اس دوران دیلی کی سرحدوں پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے خاص طور پر غازیپور سنگری اور نویڈا پر سنگو سرحد پر پولس کی بھاری نفری موجود ہے ایسی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ نوجود سنگھ صدو بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں حالی عرصے میں کئی بڑے لیڈرز بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں جن میں مہاراستر کے سابق چیف منسٹر اشک چوان بھی شامل ہے ایسے اندازی بھی لگائے جا رہے ہیں کہ مدی پردیش کے سابق چیف منسٹر کملنات بھی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں بعض خبروں میں کہا گیا کہ بی جے پی سابق کرکٹر یوورا سنگھ کو گرداسپور حلقے سے امیدوار بنا سکتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتجاجی کسانوں سے نمٹنے کے لیے صدو کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں حالی عرصے میں کانگریس لیڈرشپ کے ساتھ صدو کے تعلقات کچھ خراب ہوئے ہیں اور انہوں نے کھلے عام کئی مرتبہ پارٹی کی ہدایتوں کی خلاف فرضی کی ہے اور اپنے طور پر ریلیا نکالی ہیں صدو کے راہل گاندی اور پریانکا گاندی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اس کے باوجود حالی عرصے میں کچھ تعلقیاں پیدا ہوئی ہیں پنجاب کے بی جے پی لیڈرز کا خیال ہے کہ وہ اپنی پرانی پارٹی میں واپس آ سکتے ہیں اور انہیں لوگ صبح کے لیے امیدوار بھی بنایا جا سکتا ہے بی جے پی کے ایک لیڈر سوم دیف شرما نے بتایا کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ صدو بی جے پی میں آ جائیں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے گریس کے وزیراعظم سے دہلی میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی انہوں نے سال دوہزار تیس تک آپسی تجارت کو دگنی کرنے سے اتفاق کیا میٹنگ میں زیراعظم، فارماسیٹیکلز، میڈیکل سامان، ٹیکنالوجی، سپیس، سکل ڈیولپمنٹ اور شپنگ جیسے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بات چیت کی گئی انڈیا اور چائنہ کی درمیان کپس کومینڈر ستے کی اکیس میں دور کی بات چیت ہوئی اس موقع پر سرحدی علاقوں میں امن اور خوشحالی بحال کرنے کے بارے میں بات چیت کی گئی یہ میٹنگ چوشل مولڈو سرحد پر ہوئی انڈیا اور چائنہ کے درمیان کئی برسوں سے سرحدوں پر تناؤں پایا جاتا ہے کانگرس لیل ششیت حرور کو فرانس کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے ششیت حرور سیاست میں آنے سے پہلے ایک ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں دہلی میں فرانس کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا فرانس تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ششیت حرور کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں اس ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے اور انہیں عالمی امن اور تعاون کا آگے بڑھانے کے لیے بھی کام کیا وہ لمبے عرصے سے فرانس کے دوست ہیں بیان میں ایک رکن پارلمنٹ کی حیث سے ان کی شاندار شخصیت کی بھی تعریف کی گئی وہ یونیٹڈ نیشنز میں سفارتکار رہ چکے ہیں وہ انڈر سیکریٹری جنرل کے عہدے پر تھے وہ اپنی تقریری اور تحریری صلاحیتوں اور میاری زبان کے لیے جانے جاتے ہیں اپنی آواز سے کئی نسلوں کو متاثر کرنے والے امین سیانی نہیں رہے ان کی عمر اکیانوے سال تھی ممبئی میں ان کی آخری ان کی تدفین عمل میں آئی امین سیانی کے انتقال پر فلم دنیا اور فلم اور میوزک کے چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ان کی آواز سے ہر وہ آدمی واقف تھا جس کا انڈیا یا انڈیا کی میوزک انڈسٹری سے ذرا بھی تعلق رہا تھا وہ ریڈیو پر اپنے مقبول پروگرام بنا کا گیت مالا کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تھے امین سیانی جیسی آواز کا کوئی بدل آج تک سامنے نہیں آسکا کئی لوگ ان کی آواز کی نقل کرتے تھے جب وہ اپنی انوکی انداز اور آواز میں یہ کہتے کہ نمسکار بھائیو اور بہنو تو پورا ملک انہیں سنتا تھا انہوں نے چوپن ہزار سے زیادہ ریڈیو پروگرامز کیا اور انیس ہزار سے زیادہ جنگلز کے لیے اپنی آواز دی وہ انیس سو اکاون سے ایکٹیف تھے امین سیانی کے بھائی حامد سیانی نے سب سے پہلے ان کا تعریف آل انڈیا ریڈیو بومبے سے کرایا تھا انہوں نے انیس سو باون میں ریڈیو سلیون نے اپنی شاندار اننگز شروع کی تھی جو ایک لمبے عرصے تک ان سے جڑے رہے اور انہیں کئی فلموں میں بھی کام کیا جن میں بھود بنگلہ تین دیویاں باکسر اور قتل شامل ہیں ان کے انتقال سے فلموں اور میوزک کی دنیا میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے حقیقی معینوں میں شاید کبھی بھرا نہیں جا سکتا اسرائیل کے ناجائز قبضوں پر عالمی عدالت میں سنوائی جاری ایجپ نے کہا تاریخ ہمیں دیکھ رہی ہے فلسطینیوں کو آخر کب تک انتظار کرنا پڑے گا امریکہ نے آئی سی جے میں کی دو ریاستی حل کی تائید کہا اسرائیل کی سیکیورٹی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے زمین کے بدلے امن ممکن ہے یونیٹڈ نیشنز کے امدادی قافلے پر اسرائیل کی فائری غازہ میں سوکھے جیسے حالات ہماس نے کہا بچوں کا بھوک سے رونا دنیا کے لیے لانت ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں الڈیریا کی جنگ بندی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دیا چائنہ نے کی واشنگٹن پر تنقید کہا میڈلیس میں بڑی جنگ کا خطرہ ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ فلسطینی جانبہف جنین میں فائرنگ کا واقعہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت بنانے کے لیے ڈیل تحریک انصاف کے تائیدی آزاد امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل حریانہ سرحت پر جھڑ پولس کی کاراوائی میں چوبیس سالہ کسان حالات احتجاج کا نیا موڑ مرکزی حکومت نے دی تازہ بات چیت کی دعوت شہشید حرور کو فرانس کا سب سے بڑا ایوارڈ سفارت خانے نے کہا آپسی تعلقات اور عالمی امن کو بڑا حواد دینے پر چنا گیا بھائیوں اور بہنوں کئی نسلوں کو آواز کے جادو سے متاثر کرنے والے امین سے آنی نہیں رہے ممبئی میں تدفیر یہ تھی آج کی خبر ان کے دول اللہ فرعاست کو دین اجازت اور قبیت بہت خیال بکی ہے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی